بسم اللہ الرحمن الرحیم دادا پتو شو کا آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں کے لئے دادا جی کی جانبے چلتے ہیں دادا جی السلام علیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی عنایات نوازشیں کہ ہم آپ کی خدمت بے شک خبروں کا آغاز کروں پہلی آئیم ایم ایم کی خبر پڑھ دوں گزشتر اوز آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ پندرہ کو آئیم ایم ایم آف آ رہا ہے لیکن اس میں دو باتیں ہیں پندرہ کے بعد میں نے کہا ہاں جی ایک تو اٹھارہ مائی کو یہ ٹاکس ہوں گے اور دوسرا یہ وہ پاکستان میں نہیں آ رہے امکان ہے کہ وہ دوہا میں مذاکرات کریں گے پاکستانی حکام سے دبائی سے اب دوہا شفٹ ہو گیا ہمارے معاملات چلیں آئی ایم ایف کے ساتھ اٹھارہ کے بعد مذاکرات ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ چاچو کو ڈسیئن میکنگ کرنی پڑے گی آئی ایم ایف کو مذاکرات اور آئی ایم ایف کے یہ جو سٹاف لیول ہی چلتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ آپ بات ذہن میں رکھیں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات چھو نہیں ہوتے تو ہم ڈیفالٹ ہیں ہم ڈیفالٹ ہیں جواب ہے جواب جی ہاں عمران خان صاحب اس کا وہ اتنے تو بھائی پھیر کے گئے ہیں بیڑا گرک کر کے گئے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف ہمیں اپروول نہیں دیتا تو دوستوں نے بھی کہا ہے نا نو سی لیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے ٹھیک ہے تو کرزے سے زیادہ دوستوں کو بھی تو میٹر کرتے ہیں دوست بھی تو میٹر کرتے ہیں تو چاچو رولا پا رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن فیصلہ نہیں کر رہا ہے چاچو مشکل کام تھے کارنا پھر تو خیر چاچو نے بین کر دی ہے اپنا شوگر ایکسپورٹ ساری پاکستان سے شوگر ایکسپورٹ کے اوپر مکمل پابندی لگا دی ہے ایک تو یہ خبر ہے اور شوکت رین صاحب نے فرمایا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اگلے فنڈ کا اجراء جو ہے انکم ٹیکسز کے اندر اور سبسیڈی ختم کرنے کے ساتھ لنک کرے گا ٹھیک ہے اچھا رہی اور یہ وہ ہیں جو ابھی تک حکومت کا چارج دینے کو تیار نہیں ہیں آئینی ہچز کا سہرہ لے کے انہوں نے جو الوی نامی باندر بٹھایا ہوا ہے دانتوں والا باندر جو ہے وہ حکومت کا چارج دینے کے لیے تیار نہیں ہے ماما جس نے جنہوں نے آپ کو نامزد کر کے منتخب کروایا تھا وہ گھر چلے گئے تو تم بھی گھر جاؤ اگر تمہارے اندر کوئی شرم غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو لیکن انتہائی ڈھٹائی اور بشرمی سے چمٹا ہوا ہے اور تباہی پھیر رہا ہے ادھرو ایدر چودری پرویز لائی یعنی وہ سسٹم کو نہیں چلنے دے رہے نا کہ فائنلی آپ کہیں کہ ہم الیکشن کے لیے جا رہے ہیں ڈیفالٹ ملک الیکشن میں نہیں جایا کرتے یہ باندر عمران خان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بن مانس پرویز لائی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے اس لیے ان کے لیے گھٹیا الفاظ استعمال کی ہے کہ یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے بھائی ایسے ممالک الیکشن میں نہیں جایا کرتے وہاں تو ملک کی ٹوٹا کرتے ہیں اور زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ سیونٹی ون والی جو صورتحال ہے وہ بن رہی ہے جس میں ملک کو دو لخت کرنے کی ڈیفالٹ ممالک کے اندر الیکشن نہیں ہوا کرتے پھر کیا ہوتا ہے ٹوٹتے ہیں ہاں ہاں ان کی جگرافی حدود تبدیل کیا ہوا کرتی ہیں تو اس لیے خدا کا یہ یہ اتنے کیلس لوگ ہیں اتنے کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں کہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے کہ ہمیں اقتدار دو ڈیفالٹ ویسے بھی ہو جانا تھا اگر ان کے ہاتھ میں رہتے اس لیے تو ان کے ہاتھ سے معاملہ چھینے گئے تھے کہ یار یہ تو بالکل ہی اس کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے تو ہم تو پھر اپنا انتقام لیں گے یہ انتقام پر اترے ہو گئے گے یا ہم اقتدار میں یا کچھ بھی نہیں یا انتشاری ہے اس صورت کے اندر بھی میں نے کل چاچو کی چھترال فرمائی تھی کہ وہ ڈیسی این میکنگ نہیں کر رہے تو ڈیسی این میکنگ نہ ہونے کا یہ بھی تو ہے نا ٹھیک ہے نا تو خیر یہ ایک پہلو ہے اس کا او جی ڈی سی ایل پی او ایل کو جو ہے وہ نئے جو ہیں وہ بلوکس وہ تیل کے جہاں سے وہ تیل کی کھدائی کر سکتے ہیں وہ ان کو الارٹ ہو گئے ہیں اومی کرون دا بھی نکل آئی بھی پہلا کیس پھر پاکستان میں اس سال دا پہلا کیس ٹھیک ہا لیکن اب ہیٹر نہیں رہا کرو نا کرو نا ٹھنڈا سا ہو گیا ہے ایف آئی اے کی خبر پڑھ دوں ہاں ایف آئی اے کی خبر ہاں ایف آئی اے نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا اور بالخصوص انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی سوشل میڈیا پہ اگر آپ کریں گے تو ایف آئی اے کے پاس یہ اختیار اور یہ ایکسیس ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے خلاف ایکشن کرے گا بلکہ ایکزیٹ کنٹرول لسٹ میں آپ کا نام بھی ڈال سکتا ہے اور آپ کو وہاں سے ڈپورٹ بھی کروا سکتا ہے لیکن ایف آئی اے نے کہا ہے جلال نہ کرو خپ نہ پاؤ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ خپ نہ ڈالیں ہم کس کی ایفہ کر رہے ہیں میں کسی کی پہ میں کری کہا رہا ہوں آگے چلو جی یار پچاس ہزار روپے سے زیادہ کی پرچیز کے اوپر شناختی کارڈ کی شرط جو ہے وہ حکومت نے ختم کر دی تھی وجودہ حکومت نے آتا ہے اس حکومت نے نون لیگ حکومت نہیں نون لیگ حکومت نہیں اتحادی حکومت گوانے یار پیپس پارٹی وہ شریک ہے ٹھیک ہے پیپس پارٹی ارمانہ فضل و ضخمان بھی شریک ہے ترکیہ ان کے تناظر میں شامل ہوئے ہیں ترکیہ ان کے تناظر میں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے شبر زہری صاحب کو بہت مسئلہ ہو گیا اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس سے معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا ٹھیک ہے جی لوجنا حکومت نے گندم کی خریداری کا جو ٹارگٹ ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جن دنوں گندم کی کٹائی جاری تھی ان دنوں چودری پرویز لائی نے حکومت کے معاملات کے اندر دونوں ٹانگیں تو نہیں ہوئی تھی ہاتھ ٹھٹے ہوئے تھے اداکاری کرتا پھر رہا تھا ماما محکمہ خوراک والوں کے جو کارلے کار کوئی نہیں سا سانو کے ساڑار کوئی نہیں وہ محکمہ خوراک والوں نے پرچیز ہی نہیں کی ٹھیک ہے اور جتنی بھی کی ہے تھوڑی بہت اس سے اور زیادہ در گندم جو ہے وہ سستے داموں افغانستان سمگل ہو گئی دیکھیں ایک تو ہے الزام تراشی وہ آپ کرتے رہیے دونوں سائیڈیں ایک دوسرے پر کرتے رہیں لیکن ایک بات یہ ہے مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے بچپن میں مائی کے آخر یا جون کے شروع تک پنجاب کی ہارویسٹنگ جایا کرتی تھی پنجاب کے اندر گندم کی کٹائی جو ہے وہ جون میں اور مائی کے آخر یا جون کے شروع میں جایا کرتی تھی یہ جو ہمارا نارو وال سیالکوٹ شکرگرد تھا وہاں پہ تو جون کے میڈ کے بعد تک ہارویسٹنگ جاری رہتی تھی ظاہر ہے اس زمانے میں ہارویسٹنگ ہاتھ سے ہوتی تھی وہ گندم کاٹ کے بڑے بڑے اس کے اندر باندھ کے تو پھر اس کو ایک جگہ پہ ڈھیڑ لگا دیتے تھے پھر گاہ پڑتا تھا وہ والی میں بات کر رہا ہوں پھر اچھا جب ہم لڑکمن میں پہنچے تو تھریشر لگنا شروع ہو گیا تھریشر آمن ہو گیا اتفاق کا تھریشر سب سے پہلے پاکستان میں آیا اور گاؤں دے ہاتھ میں لوگوں نے دیکھا ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب ایک تو وارمنگ گلوبل وارمنگ کے باعثنا ارلی مچورٹی ہو جاتی ہے پھر بارہ موسم ہو گئے یا مزاق نہیں ہو گیا گندوں کی ارلی مچورٹی آ گئی ٹھیک ارلی مچورٹی کا انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دانہ ابھی پورا دانے نے جو گروہ کرنا ہوتا ہے سائز میں وہ اس نے مٹھے موسم میں کرنا ہوتا ہے اور پھر اوپر سے شدید موسم آنا ہوتا ہے دھوپ میں دانے نے جو ہے وہ گندمی ہو جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے سنیری ہو جانا ہوتا ہے اور یوں وہ پھر کسان اس کو کاٹ لیتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ابھی دانہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ فسٹ ہارڈ بیدر آ جاتا ہے تو وہ چھوٹا دانہ ہی مچورٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ہے دو طریقے ہیں اس کو کرنے کے ایک تو اس کی ہارویسٹنگ پیچھے کو لے کے جائی جائے آسواری سوئنگ یعنی اس کی کاشت کو پندرہ سے بیس دن پہلے کیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا گندم کی تاکہ جب گرمی کے موسم کا جلدی اغاز ہو اور دانہ اس وقت تک پورا پاک چکا ہو یا دوسرا حل کیا ہے کہ جنگی بنیادوں کے اوپر ہمارے جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ ارلی مچورٹی والی کراپس جو ہیں وہ مارکیٹ میں پھینک ہیں دی یعنی بیج ایسا آئے بیج ایسا آئے جو پہلے مچور ہو جائے جس کا دانہ جلدی دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے الزام تراشی کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ اوپر اس سے یہ مسئلے کا حل نہیں اور بائی دو وے ارلی مچورٹی کی جو نسلے ہیں وہ ہائیبریڈ نسلے ہیں اور ہائیبریڈ نسلوں کی جو پیداوار ہے وہ پاکستان کی موجودہ پیداوار کی جو آست ہے آست اس سے تقریباً ڈبل ہے ڈفول ہے اچھا جی ہماری آست پیداوار یہی کو تیس من ہے نا تو وہ ساٹھ من تک دے دیتی ہیں یہ جو ہائیبریڈ ہیں جو کہ میں ارلی مچورٹی کی بات کر رہا ہوں ہائیبریڈ وارفیر پھر جنریشن ہائیبریڈ وارفیر وائنڈ اپ ہو رہا ہے تو یہ ہے تو ایک تو یہ اچھا تیسری اس طفح مار یہ بھی پڑ گئی نا کہ جب خاد ڈالنے کا موسم تھا تو انہوں نے ساری سمگل کروا دی اور جس کے نتیجے کے اندر جو تھی وہ خاد کی کمی رہی اور لوکل کسان نہیں ڈال سکا یوں تیس پرسنٹ تک کمی ہے اس کے باوجود چاچو نے دو کام کیے ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ لوکل جو پرچیز ہے وہ ٹل فردر آرڈر جاری رہ گی مقامی جو خریدداری ہے گندم کی وہ ٹل فردر آرڈر جاری رہ گی آہ ساڑھے چاچودہ پتر نے کیا ہے ہمزہ شباز تھے چاچودہ پتر گیا یہ اممانو ملنواز تھے آہ کہاں بھی بھلا آہ کتر اچھا کتر اب سارے کام کتر میں ہوا کرے جی ٹھیک ہے دبائی میں نہیں کتر میں ہوا کرے تو کتر کیا ہوا ہے اپنی اممہ سے ملنے کے لیے یار دیکھو نا خاتون جو ہیں وہ لندن سے واپس آئی ہیں کتر میں وہ بیٹے سے ملی ہیں ان کو لینے کیا ہے یعنی کہ پتر چیف میسٹر ہے تک خامد جڑا پرائی میسٹر ہے ہاں نصر شباز صاحبہ ٹھیک ہے محترمہ ملنہ بہت ہے نا یار اور میں کل دیکھ رہا تھا چاچو نے اپنی والدہ کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی ہوئی تھی محترمہ شمیم اختر صاحبہ مرہومہ تو وہ جو تھیں آہ ان کے دونوں بیٹے پرائی میسٹر بنے جی جیلس ہونے لوگاں مقاماں لگ گئے لیکن میں سوچ رہا تھا یار اس خاتون کے دونوں بیٹے پرائی میسٹر بنے پرائی میسٹر بنے پنجاب کے پھر پرائی میسٹر بنے ٹھیک اور اس کا پوتا بھی اس وقت چیف میسٹر ہے خیر فوت ہو گئی پچھلے سال لیکن بہرحال ایک یہ بھی تھا تو بات کیا ہو رہی تھی گندم کے بہران کی گندم کا بہران جو ہے اس کے لیے تو جنگی بنیادوں پہ کام کرنا شروع کرنا پڑے گا اور یہ موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کسان اگر چاہتے ہیں کہ گندم ان کے لیے ایک ریونیو کی فصل رہے تو اپنی حالت پہ رحم کریں سار اس قوم کی حالت پہ رحم کریں حضور آپ خود ہائیبریڈ کا سیٹ ڈھونڈ لیں آپ تو انٹرنیٹ کے دور کے اندر کوئی ایشو ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو فیصلہ بعد ذریعی یونیورسٹری کا کوئی بھی گجر کوئی بھی جات کوئی بھی وڑیچ جو نہیں کوئی بھی وڑیچ کوئی بھی جات آپ کو وہ بیج نہیں دیتا کیونکہ وہاں پہ اپنی اپنی برادریوں کو بیج بانٹے جاتے ہیں تو یار انٹرنیٹ پڑا ہوا ہے یار کسی چینے مینے کو پگڑو اور اپنا ارلی مچورٹی والا بیج لگائیں تاکہ آپ بھی ریونیو کمائیں اور قوم کو مسئلہ بھی نہ ہو تیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا یار بھائی انٹرنیشنل مارکیٹ نے چک کے وجڑا ہے جو کہ ایک ملک جو ہے وہ گندم کی شارٹ فال ہے اس میں اور اسے تیس لاکھ ٹن گندم چاہیے اور آپ کو سستی نہیں ملنی جی ٹھیک ہے نا صحیح ہے تو خیر یہ میں نے کہا کہ گندم کا بہران ہے اور اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے پاور ٹیریف اتنی دفعہ بڑا کے اب تو اس کی خبر پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا منتلی ہوگا جی جی منتلی دور پر ستاسی بیسے کا اچھا جی صرف تین سی پیکے جو پروجیکٹس ہیں گوادر میں وہ مکمل ہوئے ہیں یہ بھی شباز رانہ صاحب کی خبر ہے اچھا کون کون سے ہیں جی ان کا نام جو ہے میں اگر پڑھنے کی کوشش کروں مجھے مل پائیں تو آہ گوادر سمارٹ پورٹ سٹی اچھا ماسٹر پلین اچھا جی اس کا ماسٹر پلین بنا ہے جی تو مکمل تو نہ نہ ہو اور اور اس کے بعد جو ہے نام نہیں مل پا رہے خبر میں ڈونٹ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اندازہ کریں کہ اس وقت گوادر کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی ہے اور پانی کا پلانٹ نہیں لگا وہاں جی یہ کیسی بات سمندر کے پانی کو صاف کر کے لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے پلانٹ امپورٹ ہو کے پڑا ہوا ہے وہاں پہ کنٹینڈروں میں بند پڑا ہوا ہے ایف ڈبلی او اس کو بند کو ہی بیچنے کے لیے بندہ ڈونٹتی پھر رہی تھی پچھلے دنوں ہمیں پتا چلا ہے یعنی وہ افتاہ اس کا چیف صاحب نے فرمایا تھا جاہاں کے جی اور اب ایف ڈبلی او جو ہے وہ بندہ ایف ڈونٹی پھر دے یارہ ہونے پونے ہم سے خرید لے ریٹائرمنٹ ہونی ہوگی نا صاحب کی تو صاحب نے کہا جاتے جاتے اس میں سے بھی دیاری لگا جاؤں ٹھیک ہے جو باقی دوست کی میں ہے اس میں فیزیکل انفرسٹرکچر آف گوادر پورٹ اور فری زون فیز ون سب کی صرف فیزیبیلٹیاں بنی ہیں میرا بیٹا اچھا جی پروجیکٹ نہیں کہیں پہ نظر آ رہے یہ فیزیبیلٹیاں ان کی مکمل ہوئی یعنی نئے پاکستان کی طرح یہ بھی ہاں وہ بند تو کیا لیکن نظر کسی کو نہیں کہا رہا ظاہر ہے اب اس پہ پریکٹیکل آن گراؤنڈ تو کام نہیں نا شروع ہوا جی اب بجٹ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور بجٹ میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو چھوٹا ٹریڈر ہے ان کے لیے فکس ٹیکس جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے وہ دوبارہ متعارف کروا دیا جائے حکومت نے پہلے بھی ٹریڈر کے ساتھ ایسے ہی نپٹا تھا جی ایف پی سی سی آئی آپ کے جہاں پہ دوست موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت ایکنومک ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دے میرا تو خیال ہے کہ اوبرال ایمرجنسی ہی ڈیکلیئر کرنی پڑے گی فنانشل ایمرجنسی بھی اور ایکنومک ایمرجنسی بھی جی پاکستان آہ کے جو ایکسپورٹس ہیں چائنہ کو ان میں پہلے کوارٹر میں پہلی سی ماہی میں سترہ فیصد اضافہ ہوا ہے ہاں ریوائی ہو رہی ہے نا اس کی ایکانومی وہ کووڈ کے بعد لیکن شگاہی میں تو ابھی تک لوگ ڈاؤن لگا ہوئے ہیں ابھی تک لوگ ڈاؤن ہے کچھ مقصود علاقوں میں ہیں باقی جگہوں پر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہیں جی ٹھیک ہے آہو اچھا جی یہ ایک اور خبر ہے یہ کہ جو ای آر وائی کے آنر ہے سلمان اقبال وہ پچیس پرسنٹ سٹیک بائی کریں گے سمیٹ بینک کا یہ سمیٹ بینک کے نام کے اوپر بہت بڑے بڑے فراود ہو گئے پہلے یہ وہی بینک ہے جو خریدنے لگا تھا اپنا ملک ریاض ملک ریاض میرا خیال ہاں وہ سلک تھا شاید یہ سینلو آئی والا ہے اچھا بشرت میں تین بینک ملے تھے کسی کو ان کو مرج کر کے پھر یہ بینک بنایا گیا تھا یہ اس بینک کا وجود ہی بہت بڑا سکینڈل ہے اس بینک کا وجود میں ہونا ہی ملک کون سا سکینڈل ہے ملک ٹیڑیان کا وجود ہی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے ایسے ہی ہے اسی طرح اس بینک کا وجود ہی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ یہ ایک جرم کی بقاعدہ جیتی جاتی داستان ہے مجھے صرف شرم آ جاتی ہے حسینلو آئی کی چٹی داری دیکھ کے ادھر وائز میرا مطلب ہے کہ میں اس پر ویلاگ میں کر چکا ہوں جی اس لئے میں باقی ساری باتیں دہرانے سے گریز کرتا ہوں پریویٹ سیکٹر کی جو بارنگ ہے وہ ایک اشاریہ دو تین ٹریلین بارہ سو تیس ارب روپے تک جا پہنچی تو ایک نامک ایکٹیویٹی کی طرح ہے آہو یہ آولی بات ہے کہ روی کی کیمہ ڈبل ہوئی تو کریڈٹ ایکسپویڈ ڈبل ہو ہے بس پرڈکٹیویٹی تو گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہی بلکل اپریل دو ہزار بائیس تک کا یہ ڈیٹا ہے اور اس میں بارہ سو پینٹس اشاریہ پانچ ارب روپیہ جو ہے وہ بورو کیا ہے پریویٹ سیکٹر نے اچھا جی ٹیلی کوم سیکٹر نے یہ ڈیوانڈ کر دیا کومی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریڈیوز کرے ایڈوانس ٹیکس کو بلکل ٹھیک ہے دنیا کی جو ڈیویلپڈ ایکانومیز ہوتی ہیں ناظرین اکرام اس کے اندر اوورسیز کی طرف سے جو پیسے بھیجنے کی شرح ہے یا جو مقدار ہے اس کے بڑھنے کو ایک گالی تصور کیا جاتا ہے دوبارہ میں کہہ دوں جو تارکینے وطن ہوتے ہیں جو ملک سے باہر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی انکم بڑے تو ان کی حکومت ہمارے طرح بشرموں کی طرح نہ انکار کرتی ہے نہ عمران خان جیسے بغیرت کی طرح یہ کہتی ہے کہ ملک وہ چلا رہے ہیں بلکہ وہ شرم سے ڈوب ہی جاتے ہیں کہ یار ہم اپنے لوگوں کو ہو صحیح ورکنگ ایٹماسفیر فراہم نہیں کر سکے اس لیے وہ بچارے باہر جا کے نوکریاں کرنے پہ مجبور ہے حکومت شرم نہ ڈوب دے مار جاندی یار ٹھیک ہے ایک تو ہمارے ہاں یہ احساس کوئی نہیں کہ ہمارے لوگ ہیں نا وہ تو ان کو یہاں پہ رسپیکٹیبل روزگار ملنا چاہیے تھا کہ وہ یہاں پہ کام کرتے ٹھیک ہو گیا تو جو بھی کوئی پچیس تیس لاکھ لوگ ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں باقی سارے فراڈ ہیں باقی ساری دو نمبریاں ہیں باقی سارا وہ ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ایک کروڑ والی دو نمبری جو ہے نا بیسیکلی یہ اس فراڈیاں نے چھوڑی ہے جس نے اوورسیز کے ووٹوں سے جیتنے کے لیے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے پلاننگ کا عادت کی تھی جو کہتا تھا نہیں ای وی ایم لانی ہے ای وی ایم لانی ہے ٹھیک ہے پچاس ایک لاکھ ووٹ ان کا درج کیا جائے کوئی ریلائیبر ڈیٹا ہے ہی نہیں ہمارے اوورسیز کا ایون دن اگر اوورسیز ہمیں پیسے بھیجواتے ہیں تو وہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے یہ گالی ہوتی ہے ماں بینڈ کی ننگی گالی ہوتی ہے یہ کہ ہمارے اوورسیز نے اتنے پیسے بھیجوائیں اچھا یہ بات مجھے کیوں یاد آئی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ فلپائن کے پریزیڈنٹ نے پچھلے دنوں ایک بیان کے اندر اس کے اوپر بقاعدہ ندامت کا اظہار کیا کہ ہمارے اوورسیز جو فلپائنی کام کر رہے ہیں ان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے میں پریشان ہو گیا خبر دی ہیڈ لائن پڑھ کے پھر میں پوری ڈیٹیل کی خبر ڈیٹیل خبر پڑی تو مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں یہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز نہ ہو تو ہمارا ٹریڈ بالنس اس سال پچاس ارب ڈالر ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل ویسیکی ارب ڈالر کے قریب ہم نے ایکسپورٹ کی ہیںNEY哦 terra جواب زنندگی سوری ایمپورٹ کی ہیں اور بتیس ارب ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹ کی ہیں ٹریڈ بالنس جو ہے ہمارا پچاس ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے اور ہم مالی سال کے دسویں مہینے میں بیٹھے ہیں دسویں مہینے میں بیٹھے ہیں نا? جے دسویں میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نہیں she چھتی سرب ڈالر نہیں اس وقت ہے چھالی سرب ڈالر میرا خیال ہے گیاروہ مہینہ مہینہ چال رہا ہے نا ہاں گیاروہ مہینہ اور جون باروہ ختم ہاں اس وقت ہے چھالی سرب ڈالر تو اس کا مطلب ہے یہ ہم تو اپریل کا ڈیٹا ہی لیں گے نا اپریل کلوزی کا ڈیٹا ہی لیں گے دو مہینے اس میں چھالیس میں ڈال لیں تو پچاس سے تو بہرحال زیادہ ہے نا یا یس ٹھیک ہے لیکن ہم پچاس ہی لے لیتے ہیں امپورٹ پین نہیں کی جا سکتے ہیں نہیں امپورٹ پین اس کا حل نہیں ہے نا آپ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں آپ فینشڈ مگواتے ہیں بہت ساری سیمی فینشڈ مگواتے ہیں اور بہت سارا راہ مٹیریل مگواتے ہیں اب وہ پھر پرڈکٹیویٹ سلو جگی ہے بعض انڈسٹریوں کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ دوسری انڈسٹری کا راہ مٹیریل ہوتا ہے آہ یہ تو ہے ٹھیک ہے سلو ڈاؤن ہو جائے گا آہ وہ بہت زیادہ پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں سلو ڈاؤن ہاں آپ آپ تو اب اس دنیا اتنا چھوٹا سا گلوبل ویلیج بن گئی آپ لکشری آئٹم کی جو ہے وہ نہیں کر سکتے میں نے خیال اربوں ڈالر کے تو ہم موبائل مگو آ لیتے ہیں چائنہ سے جی ٹھیک ہے پچھلی نا سیمسنگ کی سمبلنگ لوکل شروع ہوئی ہے تب آگروپ نے شروع کی ہے ہمیں تو نہیں سنائی دیا کہ کسی نے کہا ہو کہ سیمسنگ کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہو سجاد صاحب اضافہ کے کمی آپ نے سجاد صاحب دبائیہ لے دنزو نہ سیمسنگ کی قیمتوں میں پاکستان میں کوئی کمی ہوئی ہے ہاں اسے وہ تو اتنا رویہ سلپ کر جاتا ہے بعد وہیں آجاتی ہے بعد وہیں پہ آجاتی ہے سیمسنگ کی قیمتوں میں کمی نہیں دیکھی دادہ جی ٹائم ختم ہو گیا ورنڈ اپ کریں اچھا اہمی میں شکوے کہا رہا تھا تو بارال سامین اکرام گرمی بہت پڑھ رہی ہے اور یہ گرمی کا سپیل جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت سالوں کے بعد آیا ہے اتنا لمبا سپیل چلے گا گرمی کا نا تقریبا نو دن کے بعد لاہور کے اندر اور پورے ملک کے اندر پہلا دس دن کے بعد نا پہلا آئے گا وہ سیشن بارشوں کا وہ ہلکا پھلکا سیشن ہوگا اس کے بعد پھر پندرہ بیس دن کی تقاہ کے گرمی پڑھنی ٹھیک ہے اور اگر ہم فورکاشٹ کی بات کریں تو جون کے پہلے ہفتے سے پہلے بارش یہ نہیں ہے یہ پنجاب کے میدانی علاقوں کی بات کر رہا ہوں پنڈی ہو سکتا پڑ جائے تو اس لیے گھر سے باہر نکلیں تو سر پہ کوئی نہ کوئی ڈھام کے نکلے اور جنگی سر میرے جیسے وہ زیادہ احتیاط کریں ٹھیک ہے اور تربوز آج کل بڑے سستے آئے ہوا ہاں سستے کی تربوز آئے ہوا ہے تو رزانہ گھر جاتے ہوئے ایک ادر تربوز لے کے جائے اور سونے سے پہلے اس کو نوش فرمائیں تاکہ وہ تھنڈک رکھے ہمیں تو وہ اپنا سطو بھجوائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے وہ اپنے کی نہ آئے اندار ملتاز منیس صاحب لے جلدی 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 ہم سے مستفید ہو لیں گے لیکن بزار میں مل جاتے ہیں بڑے نام سے سطو اور شکر جو ہے وہ ضرور پیئیں اس سیزن میں ایک دفعہ تو کم از کم ضرور پیئیں اور جن کو پھر بھی محسوس زیادہ ہو وہ پھر میرے والا فارمولا اپنائیں دھنیے کا دھنیے کا نہیں یہ جو دوسرا تھا پدینے کا شربت منا کے بھی ہیں ہاں پدینے کو گرائنڈ کریں وہ بزاروں ٹوچھا آگل میں نے دیو پنیار پیدا منٹ مارگریٹا منٹ مارگریٹا میں نے دیو دھائی دید سو رو بے گا یا کیا بات کر رہے ہیں کہ پدینہ پاؤ ہاں پانی پاؤ گرائنڈر چلاو باہر نکلے تے بوتل پاگل ہو منٹ مارگریٹا تیار اللہ اللہ خیر سے بس ٹائم آبر ہو گیا بچوں کو منٹ مارگریٹا کہا کہ تو ذرا مول بانے جاتا ہے نا بچے پھر فیلتے ہیں کہ یہ کوئی جدید چیز ہے یہ پلائیں کم از کم روزانہ ایک دفعہ تو ضرور پلائیں خاتون خانہ کو میری ایڈوائز ہے کیونکہ بہت ساری ہاپیاں پہنا باجیاں جڑیاں نے تیہاں ساڑیاں پروگرام ویختیاں تھے چلو میں نے کہا کہ یہ ہم آپ سے عرض کر دیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ تبارک و اللہ آپ کو آسانی آتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت شکر ہے ناظرین نے کہاں پولٹیکل ایک اونیمی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازہ دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ